ہم لاہور میں اشتہاری بورڈوں کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے محسن لطیس صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات چیز جاری ہے اس وقت عرفان رشید صاحب بھی موجود ہے باتیں تو بڑی ہیں جناب میں نے اتنے پوائنٹس مجھے لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں بھرے پڑے ہوئے ہیں لوگ جن کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت حکومت نہیں بلکہ ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں کرپشن بھی کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو کاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں جو آپ کالز آئی میں نے کالز این آنس نہیں کی لیکن جو لوگ مجھے کال کرتے رہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پر میں سمجھتا بھی یہ ہوں کہ وزیراللہ پنجاب کرپشن پسند نہیں کرتے میں رسول اس طرح کیان لگوں میں آپ کی یہ کربہ پروری بھی پسند نہیں کرتے میں کر دوں گا جی فرمائیے میں ان کو بھی یہی عرض کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے جو بھی ڈیوز رہتے ہیں چاہے وہ ڈیبیٹیبل ہیں یا نون ڈیبیٹیبل ہیں وہ میرے پاس آئیں میں ان سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں کم از کم آئیں تو صحیح جو ہمارا ریوینیو بنتا ہے وہ ہمیں کلیر کریں ہمیں وہ ریوینیو کلیر کریں میں میری ارد سن لیں میں آپ کو ہونے میں بات کروں آپ اپنے ریوینیوز جو ڈیفالٹس جو بھی پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ کلیر کریں آپ اس کے بعد اپن ہیں یہ اکشن دوبارہ کرائیں گا یہ تو میں نہیں آپ کو بات کرتا جو اکشن ہو گیا ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ چیز اگلے اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں بھائی کیوں میرے ملک کا نقصان کر رہے ہیں کیوں میرے کوئی رکھانے کا نقصان کر رہے ہیں نہیں نقصان ہو رہا سب سے پہلے یہ ستنے بھی لوگ ہیں ایک سو اٹھائیس ہیں یا دو سو ہیں یا اگر اپنے پیسے کلیر کر دیتے ہیں میں آپ کے پروگرام پر یہ بیٹھ کے بات کروں یہ صرف ابھی تین روڈس کی بات ہوئی ہے ابھی صرف تین روڈس کی بات ہوئی ہے پورا لاہور پڑھا ہے ہم بیٹھ کے بات کریں گے ہم کو لے کر آئیں گے جتنے پیاروں کو آپ نے دے دیا وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے پیارے کہاں سے آگئے جب اوپن آکشن ہوتا ہے پیارا کوئی نہیں ہوتا یہی آکشن کال پھر کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور آپ لوگ پھر عدالتوں میں اس چیز کو امیاد کرتے ہیں کورٹ کی بات اگر ہم کریں گے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں یہ چیز ہو سکتا ہے یہ چیز ہو سکتی ہے کورٹ کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں ابھی نا تو میں نے پہلے کوئی ایک بات کہی تھی کہ یہ بھی فائنلائز نہیں ہوا ہے ابھی آکشن ہوا ہے یہ اپنا جائے گا ریویو گے چیز ہو سکتی ہے میں سے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آئیں ہمیں پیسے دیں کب آجیں جی آپ کے بات پیسے ایسے نہیں دیں آپ سے بات تو کریں پہلے میرے تو لیں بات کریں مگر پیسے نہیں دیں ہمیں بات ہی کرکتے لگا جس طرح کچھ اور لوگوں نے پیسے دیں آپ کو نہیں نہیں نجم صاحب دیفولٹ کے پیسے کہہ رہا ہوں دو بات دیں دو باتے کروں گا کر دیتے ہیں ہمارے ڈیوز پی ایچے کے ہمارے پی ایچے کے ڈیوز کلیر کر دیں یہ آئیں آکشن میں بیٹھے وہ ساتھی جنہوں نے جن کے ڈیوز بنتے ہیں میں تمام کی طرف سے ان کو آج شورنس دیتا ہوں کہ ہم سے ملیں تو صحیح آپ کا ڈپارٹمنٹ بات کرنا گوھرہ نہیں کرتا ملنا میں دور کی بات یہ بہت بڑی بات بات کرنا گوھرہ نہیں کرتا محسن لتیف صاحب کب آج ہے آپ کے پاس جب یہ دل ان کا چاہتا ہے صبح ان پر بس آجائیں صبح میں آپ کے آپ گرنڈی کرتا ہوں صبح آپ بیشک اپنی کیمرہ لے آئیں ان کے ساتھ ساری گفتو کر لیتے ہیں کہاں پہ آجیں میرے دفتر میں آئیں آئیں بات کریں آج کے پروگرام سے گیرہ بجے میں ان کے پاس جا رہا ہوں صبح جی ٹھیک ہے کل گیرہ بجے میں آپ کو کال بھی کروں گا دوستوں کے ساتھ آجائیں دوستوں کے ساتھ آجائیں یہ مطلقہ لوگوں کو بلا لیں مطلقہ لوگوں کو بلا لیں آپ ڈی جی پی ایچ اے اور جو باقی جو باقی چار لوگ ہیں سر سے پہلے تو ہم ان کے جتنے بھی یہ ایک دو بندے بلا لیجئے گا بیک میں کرتا کہ وہ آپ کو ان کے سارے ڈیوز سامنے کے رکھ دیں گے جو ڈیویٹی بل ہیں اگر کہتے ہیں مقام اکر مقام اکرہ میں آج ان سے آپ کے پروگرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر ان کو آج تک صحیح بات بتائی نہیں گئی ہے وہ آپ ان سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دعوی موقع دے دیں ہمیں ون ڈوان ملیں محسن لطیف صاحب بلا رہے ہیں آپ کو ملاقات ہو جائے گی انہوں نے اپر تک بات نہیں بچائی صحیح ورنہ ان کا جو روئی ہے ہم باقی کاموں میں دیکھتے ہیں فلائی کاموں میں ہم بھی تو سب سے زیادہ دکھ یہی دیتا ہے کہ کوئی میرے شاہد کو نقصان پہنچائے میرے حکومت کو نقصان پہنچائے اور اس کو آپ بات کریں صبح دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آئی جی صبح ہیم بات کریں سب سے پہلے تو بات کریں پی اے سے کے ڈیوز کلیر کریں اگر آپ کے ڈیوز بنتا ہے محسن صاحب میں دوں گا سب کے ڈیوز اگر آپ سب سے ڈیوز جسٹیفائی کر دیں میں تمام ٹریڈ کے بیار پر میہ کرتا ہوں میں آپ کو دوں گا آنیر کہہ رہا ہوں میں آپ کو میں دوں گا آپ کو چالیں جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محسن صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہی اسی طرح چلیں کہ جس طرح وزریعالہ پنجاب کا ویژن ہے جس طرح مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ویژن ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو مرخل پسند نہیں کرتے کہ یہ اس طرح سارے معاملات سارے کے سارے کویسچنیبل چیزیں ہوتی چلی جائیں بات کیجئے اور تیہ کیجئے اور جو ہمارے شہر کے کاروباری لوگ ہیں ان کا بھی جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیں اور شہر کی خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے جو بل بورڈ کی پالیسی اس پر عمل کیجئے بہت بہت شکریہ محسن لطیف صاحب یہاں پر تشکریف لانے کے لیے مہت بہت شکریہ عیفان رشید صاحب آپ کا وہ یہاں پر تشکریف لانے کے لیے ناظرین جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد ایک اور ایشو ہے جی اس پر بات کریں گے اس وقت بریک لے لیتے ہیں